بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم اس ڈاکٹر حامید علی اور میں ہم لیکچرر ایٹ کنگزوے انسٹیٹوٹ شیئرگرد جو ہم آپ کا جو سیلیبس میں جو ٹاپک کور کریں گے وہ ہے مائکرو بیولیجی کا ٹاپک ہے سٹیرلائزیشن اینڈ ڈیس انفیکشن ہم اس میں گئے گئے چیزیں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ سٹیرلائزیشن کیا ہوتا ہے ڈیس انفیکشن کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے کہ ہم سٹیرلائزیشن کس طرح کرتے ہیں ڈیس انفیکشن کی کیا کیا میترز ہوتے ہیں وہ ہم کس طرح کرتے ہیں اور آخر میں ہم پڑھیں گے کہ اس کی کیا کیا اپلیکیشن ہوتی ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے انٹروڈیوز کرتے ہیں کہ سٹیرلائزیشن کیا ہوتا ہے تو سٹریلیزیشن کی جو بیسک ڈیفیشن ہے سر سے پہلے آپ کو آسانی سے اس کو بتاتے لوں گی سٹریلیزیشن جو ہوتی ہے یا ڈسنفیکشن اس میں ہم جراسیم کو مارتے ہیں مختلف طریقوں سے کبھی کوئی کیمیکل لگا کے یا کوئی ہیٹ سے لیکن اس کے بارے پڑھیں گے کہ کون کون طریقے سے ہم کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے سٹریلیزیشن کیا ریمووز یعنی ہٹانا کل مارنا ڈی ایکٹیویٹ یعنی اس کو روکنا ڈی ایکٹیویٹ مطلب وہ اپنا کام پر نہیں سرانجام دے سکتے ہیں آل فرمز آف لائف تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں جتنی بھی جاندار چیزیں ہوتی ہیں ایک انوائرمنٹ سے اگر میں آپ کو آپ کو میں ایک چیز دوں ایک پین دوں کہ میں اسے کو سٹریلیز کریں تو اس پہ مختلف جراسیم ہوتے ہیں کیونکہ انوائرمنٹ ہوتے ہیں دسٹ آتی ہے تو اس کو اگر آپ سٹریلیز کریں گے تو آپ اسے کیا کریں گے اس میں جتنے بھی لائف ہوتی ہیں کوئی بیکٹیریا ہو گیا وائرس فنجائے جو اس کے اوپر ہوتے ہیں سرفیس پہ ہوتے ہیں اندر ہوتے ہیں تو اس کو ہم مارتے ہیں سٹریلیزیشن مختلف میٹرز یوز کرتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں فنجائے بیکٹیریا جو ہوتے ہیں یا اس کے جو سپورس ہوتے ہیں سپورس کیا ہوتے ہیں جو بیکٹیریا اس سے دوبارہ گرو کرتے ہیں مطلب سپورس ہوتے ہیں بیکٹیریا کے وہ گرو کر کے اس سے بیکٹیریا بنتا ہے تو اس کے پر کمپلیٹلی جو ہوتے ہیں سارے جو مایکرو اوبنزمز ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچیا سکتے ہیں اسے مارتا ہے ریموو کرتا ہے کل کرتا ہے دی ایکٹیویٹ کرتے ہیں سٹیلیزیشن جو کرتے ہیں اچھا سٹیلیزیشن ہم کس طرح کریں گے کس طرح ہم آپ کو ایک اپریٹس دیا جائے کوئی لیبارٹری ایکویٹمنٹ دیا جائے یا کوئی اس طرح کیمیکل دیا جائے چیز دیا جائے کہ اس کو سٹیلیز کریں تو ہم کس کس طریقے سے ایک مایکرو آرگنزم کو مار سکتے ہیں تو وہ ہے ہمارے پاس ہیٹ ہے مطلب گرمائش سے کیونکہ بہت ایکسٹریم ہیٹ اس کے سپورٹس ہوتے ہیں اس کا ڈین اے آر این اے بریک ہو جاتا ہے اس کا سیل کا سٹرکچر بریک ہو جاتا ہے تو وہ مار جاتے ہیں اس کے بعد ان میں وہ صلاحیت نہیں رہتی اگر آپ اس اپریٹس مطلب ایک کانے کی چیز ہے آپ اسے سٹیلیز کریں تو اس میں جو بیکٹیریا ہو گیا وائرس ہو گیا فنجائے ہوتا ہے تو وہ اگر وہ فوڈ اگر آپ اس سے پہلے کائیں گے تو وہ آپ کو بیماری کرے گا لیکن آپ کو سٹیلیزیشن کے بعد جو ہوتے ہیں وہ بیکٹیریا وائرس فنجائے جائے وہ بریک ہو جاتے ہیں گرمی سے یا کیمیکل آپ اس کو کوئی کیمیکل سے اس کو واش کرتے ہیں کچھ خاص کیمیکل سے ہوتے ہیں یا کوئی اس کو ریڈییشن دیتے ہیں مطلب ایکس ریس ہو گئے دوسرے یا کوئی فلٹر کرتے ہیں اسے تو اسے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو یہ چیزیں ہوتے ہیں یا اسے ڈی اکٹیویٹ ہو جاتے ہیں یا اسے ڈی اکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ چیز جو ہے اس کے جو بیکٹیریا وائرس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس وہ اسے فری ہو جاتے ہیں وعنی وہ اب اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اچھا ہیٹ سے کیا ہوگا ہم ہیٹ سے جو ہے وہ ڈائریکلی جو ہے وہ مایکرو اوگنزم کیا ہوتے ہیں کل ہوتے ہیں اس طرح کیمیکل سے بھی کچھ کل ہوتے ہیں کچھ ڈی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں ریڈی ایشنز کی بھی یہی مقصد ہے کہ کل ہوتے ہیں یا ڈی اکٹیویٹ ہوتے ہیں اس طرح پریشر جو ہوتے ہیں یا فیلٹریشن اس میں کیا کرتے ہیں فیلٹر پیپر استعمال کرتے ہیں مطلب ہے آپ کو میں نے ایک لیکوڈ دیا کوئی سیرپ ہو گیا اس میں بہت بیکٹیریا ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو نمسان ہو سکتا ہے آپ اسے فیلٹر کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اسے کے اوپر جو بیکٹیریا رہ جاتے ہیں ایک خاص فیلٹر پیپر ہوتا ہے اور نیچے جو ہے وہ جو ہم کے پاس فیلٹریٹ آتا ہے وہ فری ہوتا ہے مختلف مایکرو آگنزم سے اچھا ڈیس انفیکشن میں کیا فرق ہے یہ آلموسٹ ایک چیزیں ہوتے ہیں لیکن ڈیس انفیکشن کا یہ ہوتا ہے زیادہ تر ہم جو ہے سرفیسز کو ڈیس انفیکٹ کرتے ہیں اسی ایس انفیکٹیویٹ اور ڈیسٹروی مائیکرو آگنزم اور انر سرفیس جو سٹریلیزیشن ہوتا ہے یہ زیادہ بہت زیادہ ایبسلوٹ ڈیم ہوتا ہے اس میں مطلب کمپلیٹلی ریموو ہوتا ہے لیکن ڈیس انفیکشن جو ہے وہ زیادہ طاقتور نہیں ہوتا مائیکرو آگنزم کو ڈیسٹروی کرنے کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا جو مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہم سرفیس پہ لگاتے ہیں واش روم میں یوز کرتے ہیں اسے زیادہ تر اسے ڈس انفیکٹنٹ کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ جو مائیکرو آگنزم سے ہوتے ہیں اس کو گروہ سے روکتے ہیں مطلب انیکٹیویٹ کرتے ہیں یا اسے ڈسٹروی کرتے ہیں انرٹ سرفیس پہ مطلب آپ کو کہیں کہ یہ کورسی جو ہے اس پر بہت جراسیم لگے ہوئے آپ اسے صاف کریں تو آپ ڈیٹول لیتے ہیں ڈیٹول جو ہے ایک ڈس انفیکٹنٹ ہے آپ اسے لگاتے ہیں تو اسے کیا ہوتے ہیں وہ جراسیم جو ہے وہاں سے ڈسٹروی ہو جاتے ہیں اچھا ڈس انفیکٹنٹ میں ڈیفرنس کیا ہے کہ ڈس انفیکٹنٹ ٹیل مائیکرو آگنزم ڈس انفیکٹنٹ جو ہے وہ موسٹی جو ہے موسٹ آف دا مائیکرو آگنزم کو ڈسٹروی کرتا ہے لیکن سب کو نہیں کرتا سٹیلیزیشن میں ہر قسم کے مائیکرو آگنزم کو مطلب کمپلیٹی ہنڈڈ پرسنٹ جو ہے وہ ریموو ہو جاتے ہیں مطلب جس طرح سپورٹس ہوتے ہیں بیکٹیریا کے وہ ڈس انفیکٹنٹ اسے نہیں ماہ سکتا ہے اسے سٹیلیزیشن کے لیے ایکسٹریم ہیٹ چاہیے ایکسٹریم کیمیکل چاہیے تو ڈس انفیکٹنٹ جو ہے وہ صرف جو جو گرو کر رہے ہیں مائیکرو آگنزم اس کو بریک کرتا ہے مطلب اسے در جو جگہ ہے اسے ساف کرتا ہے لیکن کمپلیٹیلی ساف نہیں کرتا کچھ رہ جاتے ہیں جو سپورٹس ہوتے ہیں اچھا ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ڈس انٹی سیپٹک جو انٹی سیپٹک ہے یہ بھی ایک ٹائپ ہوتی ہے جو صاف صفائی کے لیے وہ کیا ہوتے ہیں جو لیونگ ٹیشیوز ہیں مطلب آپ سکن پہ ایک چیز لگاتے ہیں ایک چیز جو آپ چاہتے ہیں تو اس پہ جو کیمیکل لگاتے ہیں اسے انٹی سیپٹک کہتے ہیں یوز تو پریونٹ انفیکشن بائی ایرسٹن گروھت مطلب جو لیونگ ٹیشیوز ہوتے ہیں جو سکن ہمارا ایک لیونگ ٹیشو ہے اس پہ گروھت کو سٹاپ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں انٹی سیپٹک اچھا ڈیفرنس بیٹوین سٹریلیزیشن اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو کنسیپ ٹلیر ہوگا کہ ڈیفرنس کیا ہے اچھا ان دس ڈیسنفیکشن کا کیا ہوتا ہے ان دس the number of ہمپل میکروبز is minimized to a negligible level اس میں کیا ہوتا ہے اس میں میکرو اگنزم کے اماؤنٹ کو کم کیا جاتا ہے مطلب وہ کمپلیٹلی ریمووڈ نہیں ہوتے لیکن سٹریلیزیشن میں کیا ہوتا ہے میکٹ کمپلیٹلی فری فرم آل میکروبز اس میں 100% جتنے بھی میکروبز ہوگے اس کے سپورٹ ہوگے وہ سارے سارے ریمووڈ ہو جاتے ہیں it kills disinfected it kills only vegetative cells and not spores اس میں جو cells ہوتے ہیں انسیر میں نے باتا ہے اس کو کل کرتا ہے لیکن spores کو نہیں کل کرتا لیکن sterilization میں cells کو بھی کل کرتا ہے اور اس کے spores کو بھی کل کرتا ہے مطلب وہ future میں بھی گرو نہیں کر سکتا wounds are disinfected with agents such as hydrogen peroxide or rubbing alcohol مطلب آپ ایک جگہ کو sterilize میں extreme heat جاتے ہیں extreme chemical استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت dangerous ہوتے ہیں وہ زیاد تک non living چیزوں کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن disinfectant ہم use کر سکتے ہیں skin پہ لگا سکتے ہیں کچھ disinfectants ہوتے ہیں اچھا disinfectant only reduces the effect of microbes یہ microbes کے effect کو reduce مطلب ایک microbes ہے وہ بیماری کسٹ کرتا ہے تو وہ اس microbes کو اتنا خراب کر دیتا ہے کہ وہ اپنا بیماری نہیں لگا سکتا ایک انسان کو لیکن sterilize ان کیا کرتا ہے وہ بیماری جو میٹھر کرتے ہیں وہ chemical میٹھر مطلب جو آپ کہیں کہ جگہ کو disinfect کرتے ہیں تو جیز تر chemical سے ہوگی جس طرح alcohol ہوگے phenol aldehydes ہوگے یہ سارے disinfectants ہوتے ہیں لیکن sterilization میں heat بھی use کرتے ہیں radiation بھی use کرتے ہیں pressure بھی use کرتے ہیں یہ چاری چیز اچھا disinfectant کرتے ہیں فینول alcohol chlorine iodine یہ سارے مختلف chemicals ہیں روڈیس انفیکٹن کے لئے use ہوتے ہیں sterilization کے لئے جس طرح میں نے بتایا کہ high temperatures ہوتے ہیں steam ہوتے ہیں radiation ہوتے ہیں یہ سارے use ہوتے ہیں disinfectant جو ہے adequate cleanliness مطلب کچھ گزارت صفائی کرتے ہیں لیکن sterilization جو ہے extreme cleanliness مطلب فولی ایک جگہ کو ساف کرتی ہے uses کیا ہیں daily life میں ہم use کرتے ہیں ایک table کو ساف کرنی کیلئے زمین کو ساف کرنی کے لئے ایک floor ہوتا ہے جو گندہ ہوتا ہے آپ specific and detour لگاتے ہیں تو وہ ساف کرتے ہیں لیکن sterilization ہم use medical and research purposes کے لئے medical میں کس sterilize کرتے ہیں کیا چیزیں disinfect pasteurization ہوتے ہیں disinfectant urinals یہ اس میں مطلب یہ disinfectant کے مطلب examples sterilization ہم زیادہ تر auto clave سے کرتے ہیں auto clave اس میں رکھتے ہیں وہ اس میں heat دیتے ہیں وہ ساری چیزیں destroy ہو جاتی ہیں یہ ہمارے پاس method sterilization کے physical ہیں physical میں کیون سے heat گرمی دیتا گرمی دینا ہوتا ہے radiation ہوتا ہے filtration ہوتا ہے گرمی میں dry heat اور moist heat ہوتا ہے ریڈییشن میں دو قسم کی ریڈیشن ionizing radiation اور non ionizing radiation فیلٹریشن میں مختلف filter paper اسپس توس ہو گیا میمبرین ہو گیا سنیسٹر گلاس ہوتا کیمیکل کیمیکل یوز کرتے ہیں یا liquid chemical یوز ہو جائے یا solid chemical liquid chemical میں ہوتے ہیں اور gas میں formal ڈی ڈی ای اوکس آئیڈ یہ ہم یوز کرتے ہیں sterilization کے لئے اچھا ہمارے پاس کچھ disinfectant یہ آپ لسٹ دیکھ سکتے ہیں بیماریوں کو مایکروبز کے ایفیکٹ کو روکتے ہیں disinfectant وہ کون سے ہیں کچھ chemical ہوتے ہیں یہ سارے چیز ہیں chemical disinfectant اور کچھ miscellaneous ہوتے ہیں یہ in activity جس طرح ہو گیا ultra world radiation ہو گیا یہ ہوتے ہیں دوسری type disinfectant جو miscellaneous ہوتے ہیں applications in pharmacy pharmacy میں کیا رول ہوگا sterilization اور disinfection کا تو سب سے پہلے جو ہے surgical instruments and medications that enter an already sterilized part of the body such as blood beneath the skin must have high sterility assurance level جو چیز آپ کے خون میں جاتی ہے خون میں ہوگئے یا آپ سکن کو آپ مطلب ایک جگہ کو انجیکشن ہوگیا تو جب انڈسٹری میں بنتے ہیں اسے sterilize کرتے ہیں اسے آٹ و کلی اپ کرتے ہیں تاکہ وہ صاف ہو جائے اس کا نیڈل صاف ہو جائے کیونکہ اگر اس کی نیڈل کے سرفیس پہ بیکٹیریا ہوگیا اور آپ انجیکشن لگاتے ہیں تو وہ آپ کے خون میں جائے گا اور وہ بیکٹیریا آپ کے خون میں جب جاتا ہے تو ایک انہیں پھر بیماری کوز کرتا ہے مختلف انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جسی سکالپس ہوگئے ہائی پوٹرمی نیڈل ہوں گے اس کو ہم sterilize کرتے ہیں تاکہ خون میں جب جاتا ہے تو صاف ہو تاکہ کوئی بیماری نہ ہو اس طرح ہمارے میڈیسن ہوتے ہیں جو آنکھ میں ڈالتے ہیں اور اس طرح میڈیسن جو ہم انجشن کی طرح ڈالتے ہیں اس کو sterilize کے جاتا ہے اس کے لئے جو انجشن ہوتا ہے یا آنکھ ڈالنے کے لئے جو ہم سکویز کرتے ہیں جو اسٹرومنٹ ہوتا ہے اس کو بھی ہم sterilize کرتے ہیں تو یہ تی ہماری